موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والسجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم بحسان الى یمدین اما بعد فعوض باللہ السميع العالم من الشیطان الرجیم من حمسه ونفقه ونفته الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم حضرین اگرامی جنات کی حقیقت کے تعلق سے ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں اب تک کے دروس میں ہم نے معلوم کیے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے پھر اس کے مختلف مقامات پسندیدہ جھگے آج ہم معلوم کریں گے کہ جنات کی آصب زدگی اور اس کے اسباب جنات جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی پر حاوی ہو جاتے ہیں اسی کو آصب زدگی کہا جاتا ہے تو یہ جو آصب زدگی ہے اس کے اسباب کیا کیا ہیں کیسے جنات انسان کے اوپر سوار ہوتے ہیں اگرچہ جنات اور انسان الگ الگ مخلوق ہیں دونوں الگ ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر سرائت کر جائے داخل ہو جائیں یہ ممکن ہے اس کو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں کیسے ہو سکتا یہ جن ہے یہ انسان ہے تو ایک جن انسان کے اندر کیسے سرائت کر رہا ہے تو آج کل کے جدید ٹکنالوجی میں سمجھانا بہت آسان ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس موبائل میں ایک ایپ ہے اور وہ جب کمپنی والے اس کو اپگریڈ کرتے ہیں تو وہ خود اس کے اندر مرج ہو جاتی کہ نہیں ہوتی پورا سب کچھ نیا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر مرج ہو گیا یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی ہے اس کا ایپ ہے اس نے کسی اور کمپنی کو بیچ دیا ہے اب ظاہر سے بات آٹومیٹک وہ ہو جاتا ہے اس سے مرج ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جنات گرچے الگ مخلوق ہیں لیکن انسان کے اندر وہ مرج ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی طاقت اس کو دی ہے جسے کہ میں ابھی یہ حدیث پڑی ہے پیر نبی صلی اللہ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم شیطان انسان کے رگ و ریشے میں جیسے خون دوڑتا ہے وہ ایسے یہ بھی دوڑتا ہے چلتا ہے اور پھر اسی طرح سے اللہ نے قرآن کی اس آیت میں سورہ بقارہ کے آیت ہیں فرمایا اللہ دینا یکلون الربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے اللہ دی یتخبت خبتی بنا دیا پھر وہ اپنے دماغ سے کچھ نہیں کرتا انسان کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کی سوچ بچار کو کنٹرول کر لیتا ہے گویا کہ اب یہ ظاہری طور پر انسان ہے فلا عبداللہ مگر وہ بول رہا ہے تو جن کی زبان بولے گا وہ سوچ رہا تو وہ جن کی سوچ سوچے گا اور پریشان حال رہے گا اس طرح سے یہ ممکن ہے اور اس کے لیے کافی سارے واقعات مشہور ہیں خود شکل اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے بھی بہت سارے اسے واقعات منقول ہیں مشہور ہیں کہ شیخ نے بہت سارے ان کو نکالے بھی ہیں کچھ تفصیلات ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے کیسے پہلے داخل ہوتے ہیں تو جنات کے تکلیف پہنچانے کے جو طریقے ہیں جنات انسانوں کو دو طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں دو طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں یا تو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں داخل ہو جا کر کلی طور پر اس کے جسم کو اس کے دماغ کو سب کو کنٹرول کر لیتا ہے ایک ہے اور اسی کو آصب زدگی کہا جاتا ہے اس پر اثرات ہو گیا اس کو آصب کا اثرات ہو گیا اس کو کہتے ہے نا اثرات تو اثرات اہی ہے آصب زدگی یہی ہے کہ مکمل طریقے سے انسان کے اندر داخل ہو جائے کلی کنٹرول کر لے اور ایک ہوتا ہے کہ اندر داخل ہوئے بغیر دور دور سے اس کو پریشان کرنا تکلیف دینا ستانا یہ ایک ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے شیخ ابن عسائمین رحمہ اللہ نے بھی یہی باز زکر فرمائی ہے کہ جنات انسان پر یا تو اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ جسم انسانی میں داخل ہو کر اسے آصب زدہ بنا دیتے ہیں یا پھر اسے دور سے دور سے دراتا پریشان کرتا ہے یا دورے میں ڈال کر خوف و دہشت کے ممہ مبتلا کرتا ہے دور سے پریشان کرتا ہے تو انسان کو کبھی چمتے بغیر دور سے پریشان کرنے کی طاقت رکھتا ہے دور سے جو پریشان کرتا ہے اس کے کیا کیا اسباب ہیں کیا کیا طریقے ہیں ایک تو ڈراؤنا خواب خواب میں آکے اس کو ڈرانا پریشان کرنا اس پر حوی ہونے کی کوشش کرنا یہ ایک طریقہ ہمیں اسے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ معلوم کی ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تین قسمیں ہیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک کہا ان میں سے ایک ہے کہ شیطان کا پریشان کرنا ہے تین قسم کے خواب ایک قسم ہے جو شیطان کی طرف سے حول ناکیوں کی طرح پریشانیوں کی طرح شیطان انسان کے خواب میں آکے اس کو پریشان کرتا ہے دھراتا ہے دھمکاتا ہے دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی ساپ کی شکل میں آیا کبھی بچوں کی شکل میں کبھی شیر کی شکل میں کبھی گندے جگوں میں کبھی ایسے پانی میں ڈبکی لگایا کچھ کیا پریشان کرتا ہے اس کو خواب میں آکے ایک طریقہ ہوتا ہے باقی خواب کے جو دوسرے طریقے وہ خواب کے مسئلے میں انشاءاللہ بتا جائے گا پیار نبی صلی اللہ نے اور ایک لفظ کہا تقوی من الشیطان شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرانے کے لئے پریشان کرنے کے لئے اسی طرح سے شیطان دور سے جو پریشان کرتا ہے ظاہری طور پر جو پریشان کرتا اندر داخل ہوئے بغیر اس میں سے ایک ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور سے چھوٹا تچ کرتا پریشان کرتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا شیطان اس کو چھوٹا ہے پریشان کرتا ہے جب اس کو جنم دیا جاتا شیطان کی چوبونی کی وجہ سے پریشان کرنے کی وجہ سے اسی طرح سے ہم نے کچھ باتیں اس سے پہلے معلوم کی استحاذہ کی بیماری میں مبتلا کرنا یہ بھی شیطان کرتا ہے تاؤن کی بیماری میں مبتلا کرنا یہ بھی شیطان کی طرف سے اللہ کے رسول نے فرمائے تاؤن تمہارے تاؤن کی بیماری جنوں میں سے تمہارے دشمنوں کے نیزے کا زخم ہے اور یہ سیادیس میں آپ کا حوالے بتا دیتا ہوں جامع السغیر میں سلسلہ صحیحہ میں شکلبانی نے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھائیس اور تبرانی اوسط میں بھی ہے اور جامع سغیر میں تین ہزار نو سو اکاون نمبر حدیث ہے کہا کہ دیکھو یہ جو تعون کی بیماری ہے تمہارے دشمن جو شیطان اس کا نیزے سے چوبونی کی وجہ سے یہ زخم ہوتا ہے زخم ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ اور بھی مختلف طرح کے امراض سے کچھ پھوڑے پھنسیا نکل جانا ہے اور اس کی وجہ سے بھی شیطان کے کچھوکہ لگانے سے ہوتا ہے مختلف طرح کے امراض اسی لئے ایو علیہ السلام کی جسم میں جب پھوڑے نکل آئے انہوں نے اللہ سے ہی کہا ان نمس سنی در ان نمس سنی شیطان بن نصب و عذاب شیطان نے مجھے چھوکہ کچھوکہ لگایا اور تکلیف میں رنج میں مختلع کیا آئے تو یہ بھی ہو سکتا کہ بعض جسمانی بیماری پھوڑے پھنسیا اور جسم میں درد تکلیف پریشانی شیطان کی وجہ سے ہیں شیطان کبھی کوئی چیز چورا کے لے جاتا ہے چورا کے لے جا کے پریشان کرتا ہے وہ بھی ہم نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ معلوم کی یہ ہوا شیطان کے دور دور سے پریشان کرنا اب شیطان اندر داخل ہوگی یعنی آصب زدگی جس کو کہا جاتا چمٹ کر کر لیتے ہیں اور جیسے چاہ اس کو پریشان کرتا ہے یہاں تک اس کو مارا جائے اس کو مار اس کو نہیں لگتی ہے خورن کریم حادث میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں حافظ ابن حجر اسقلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں جس حدیث میں ایک عورت سب مخالقی روایت ہیں پیار نبی صلی اللہ کی خدمت میں آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے فٹس کی بیماری آتی ہے رہتے رہتے بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں تو پیار نبی صلی اللہ علیہ سے کہا اللہ رسول آپ دعا کر دیجی میں شفای اب ہو جاؤ نبی نے کہا میں چاہوں تو دعا کر دو تمہیں شفا مل جائے اور اگر تم سبر کرو تمہارے لئے جنت ہے انہوں نے کہا کہ جنت چاہیے سبر میں کر لوں گی صرف اتنی بات درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب میں بہوش ہو کے گر جاؤ تو اللہ سے دعا کر دیجئے میرے سطر نہ کھلنے پائیں میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹ پائیں کیونکہ حافظ جب نحضر اسکالہ نے تشریح میں لکھتے ہیں توزیح میں کہتے ہیں کہ اس عورت کو دورہ پڑھنے کا سبب جن کا حملہ پتہ نہیں ہے میڈیکل سائنس میں اور وہ معلوم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ محض شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو لکھتے ہیں ایک دوسری روایت میں اس طرح کی وضاحت موجود ہے کہ اس عورت نے جب دعا کی درخواست کی تو عرض کی اس عورت نے خود کا نبی کے سامنے اور یہ دوسر روایت میں اس سراحت ہے مصد بزار میں کہ مجھے ڈر ہے کہ خبیص شیطان میرے جسم سے کپڑے کو ہٹا دے مجھے ڈر ہے تو شیطان کے حملے سے ہوتا ہے اس لئے شیطان آکے میرے جسم سے کپڑا ہٹا دے گا اس لئے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ شیطان اس وقت میرے کپڑے نہ ہٹانے پائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان باقاعدہ حاوی ہو کے جسم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سے عثمان من عبیل آس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے طائف کا گورنر بنایا وہاں کی امام مقرر کیا میں نماز پڑھاتا ہوں اچھا یاد ہے سورہ سب کچھ ہے اچانک بھول جاتا ہوں تماز پڑھاتے پڑھاتے رکعت بھول جاتا ہوں پہلی رکعت دوسری رکعت شیطان آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اچھا پکا یاد ہے سب کچھ مار پتا نے کہا خیال گیا کیا ہوا اس کے بعد آیت دماغ میں آتی نہیں پھر بات میں تھوڑے دیر بعد پھر آ جاتے یہ شیطان کرواتا ہے باقاعدہ اچھے بلے لوگوں کے ساتھ شیطان یہ کرواتا ہے بڑے پریشان رہتے تھے اللہ کے رسول سے شکایت کی یہ معاملہ ہے میں تو ان کے سینے پہ مارا زور سے سینے سے سینے پہ ضرب لگائی دم کیا دم کرنے بعد سینے پر مارا اور کہا اخرج یادو واللہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا دشمن نکل جا نکل جا تو کبھی مریض کو تھوڑا مارنا دکہ پہنچانا کچھ لکڑی ہوگئے اس کو جس طرح سے کیا ہوتا وہ ہاوی ہوتا نا شیطان دیکھو جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے گردن کے یہ جو سر ہے قافیت الرس یہاں آکے گھاٹی ڈالتا ہے کبھی کبھی ریسہ ہوتا ہے سو کے اٹھے کچھ بھی اچھا بھلا سو کے اٹھنے کے بعد گردن بھی پھر رہی درد ہے شیطان پریشن کرتا ہے اچھے والے آپ سویں لیکن ہم کیا صبح میں ہاتھ بینڈ ہو گیا کبھی پیر کچھ ہو گیا نہیں اٹھ رہا ہے چل نہیں پا رہے ہیں شیطان کھلوار کرتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ اس لیے یاد رکھیں سونے سے پہلے دعاوں کے احتمام کریں نبی صلی اللہ صلی اللہ نے ان کو زور سے مارا اور دم کر کے کہا کہ نکل جا میں اللہ کا رسول ہو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے نکل گیا پہم پوری طرح سے آزاد ہو گیا ایسے ہی حضرت یعلا بن مرہ سے بھی ایک روایت ہے اور یہ روایت عویزو میں نے روایت بیان کی ہے یعنی عثمان بن عبیل آس کی یہ روایت ہے یہ صحیح ابن ماجہ میں ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 3540 پر آٹھ ہیں صحیح حدیث ہیں اور اس کے بعد روایت بھی سلسلہ صحیح میں ہیں چار سو پچاسی حدیث نمبر کہا رسول اللہ فرمایا اس بچے کو ایک بچہ جو پہ پریشان حال تھا کہتے ہیں کہ ابو یعلا بن مرہ سے مروی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا کم سن چھوٹا شا بچہ تھا اور اس نے عرض کیا اس عورت نے کہا کہ میرے پاس میرے اس بچے پر سات سال سے بلا نے حملہ کر رکھا ہے سات سال سے خبیص اس کو پریشان کر رہا ہے کہ روزانہ دو مرتبہ پکڑ لیتے وہ خبیص اس کو پکڑ لیتی ہے اور بہت پریشان کرتی ہے لہذا رسول اللہ نے فرمایا اس بچے کو میرے قریب لے کر آؤ آپ نے اس بچے کو قریب کیا آپ نے دم کر اس کے موں میں اس کے چہرے پہ دم کیا اس کے بعد وہ یہ کہنا تھا وہ نکل گیا اس کے بعد وہ بچہ ایک دم سی سالم ہو گیا وہ وہ سے نکل کے چلا گیا ایک ہے اہل علم کے مشاہدات اور اقوال بہت ہیں میں صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک دو واقعات بیان کیے دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بارے میں ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور ابن قیم نے طب نبوی اس کو بیان کیا ہے کہا کہ اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطالق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ اپنے استاد ابن تیمیہ کو دیکھا کہ اپنا کوئی نمائندہ جن زدہ کے پاس بھیجتے جس پر جن کا اثرات ہیں اس کے پاس اپنا کوئی آدمی بھیجتے جاگر کہتے جاؤ کہو شیخ اسلام ابن تیمیہ نے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تم نکل جاؤ تو کبھی ان کے نام سنتے ہی وہ نکل جاتا تھا بھیجتے اور اس میں موجود جن کو مقاطب ہو کے کہتا کہ شیخ کا کہنا ہے کہ اس سے نکل جا اس میں داخل ہو کر اسے تن کرنا تیرا کام نہیں ہے حلال نہیں ہے تو تکلیف دے رہا تو یہاں سے نکل جا چنانچہ جن یہ پیغام سن کر ہی چلا جاتا کبھی کبھار اور مریض تندرس ہو جاتا اور بعض شیخ اسلام کبھی اس کو گردن پہ مارتے اور ان کے تمام تلامزہ اور دیگر بہت سے لوگوں نے شیخ کے ایسے کئے واقعات دیکھے ہیں اور اس کے بعد مار مار اس کو احساس دلاتے اور کہتے تو چلے جا اور یہ آیت بار بار اس کے کان میں سناتے کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ نے تمہ یوں ہی بیکار بار بار یاد پڑھتے پڑھتے جن تنگ آکے کہتا ہاں ہم اللہ کے پاس لوٹنا ہے چل ہم چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد تنگ آکے چلے جاتا ہے شروع شروع پریشان کرے گا اس لئے کیا کرنا ہے بار بار ہم کیا کر اس کو دم کرتے رہنا دم کرتے کرتے ایسے بہت سارے واقعات شخص اسلام کے ذکر ہوئے ہیں اب انشاءاللہ ہم آگے معلوم کریں گے آصف زدگی کے چند اسباب یعنی وہ دور سے درانے کے اسباب ہوئے آگے معلوم کریں گے اسباب پھر اس کے علاج معلوم کر انشاءاللہ چپٹر ختم ہو جائے گا شیطان کے اثر محفوظ رکھ آمین سبحانہ اللہ بحمد اشہدو اللہ الہ تستغفر و اللہ صلی اللہ محمد